بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹیجر حمزہ جب میرے لئے چائے بنا کر لائے تو ایک دم سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے میرا دل زور سے دھگ دھگ کر رہا تھا اور میرا سارا دیان ان کی دھوتی کی طرف تھا جس سے ان کا کانٹا مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا سر آپ کے گھر والے کب تک آئیں گے کیوں مشل کوئی کام تھا سارا حمزہ نے مجھ سے یہ بات کی تو میرا تو سر چکرا گیا کہ میں اب ان کو کیا جواب دوں جیسے تیسے کر کے میں نے بات ہی پلٹ دی سر میں اسی لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں پہلی بار آپ کے گھر آئی ہوں تو سوچا آپ کی امی سے ملوں ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی نہ بس اسی لئے میں نے بات کو بدل ڈال سار کو شک نہ ہوا کہ میں ان کے گھر پر کیا کرنے آئی ہوں کیا بات کرنے آئی ہوں لیکن مجھ میں اتنی محمد نہیں ہو رہی دیکھیں میں ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں اور اپنی مچھلی کو کیسے سر حمزہ سے دور رکھوں میری مچھلی دن با دن سر حمزہ کو دیکھ دیکھ کر مچھل رہی تھی اور روزانہ پانی بھی آ جاتا تھا ٹیچر حمزہ شاید میرے جذبات سمجھ گئے ہوں گے لیکن یہ میرا وہم تھا ٹیچر حمزہ بولے بھالے بن رہے تھے اور ان کے دل میں کیا ہے میں سب سے واقع نہ تھی وہ تو چھپے رستم نکلے جب سر اچانک سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اب میں حیران بیٹھی تھی کہ یہ سر حمزہ ہی ہے کیا کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سر حمزہ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں گے میرے دل میں خوشی کے لڑو پوٹ رہے تھے جب میں چاہتی تھی جو میں چاہتی تھی ویسا ہو رہا تھا میں نے دل میں سوچ لیا کہ سر میرے بارے میں بتا نہیں کیا سوچ رہوں گے یہ کیسی فری لڑکی ہے میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور یہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہی ہے میں نے سر حمزہ سے کہا کہ سر حمزہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے سر حمزہ نے کہا کیوں آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے آپ بھی تو یہیں چاہتی ہیں نا میرے قریب آنا تمہاری دوست نازیہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو میں دل میں سوچنے لگی کہ نازیہ کی بچی کتنی تیز نکلی مجھے تو مروا دیا آج مجھے سر کے ہاتھوں سے اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ سر گھر پر اکیلے تھے ان کے گھر والے موجود نہیں تھے سر مجھے کہنے لگے کہ میشل کر تمہارا دل میں یہ سب کچھ تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا سر مجھے شرم آتی تھی اس لئے میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور ایسی بات بھلا کوئی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ میری مچھلی آپ کے کانٹے کے انتظار میں رہتی ہے اور سر آپ کو ایک بات بتاؤں آج نہ ہاشر مجھ پر بڑا بیربان ہو رہا تھا وہ تو مجھے نازیہ نے بتایا کہ ہاشر کو اب کوئی لڑکی مو نہیں لگاتی اور اس کا کانٹہ بڑے دنوں سے پیاسا ہے لیکن سر میں اس کی باتوں میں نہیں آئی کیونکہ میری بلیت کو تو آپ کے کانٹے کی ضرورت ہے میں نے اس سے کوئی جواب ہی نہیں دیا وہ یہیں سوچتا ہوگا کہ میں اس کی جال میں پھنس جاؤں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں اور پھر سر مجھ سے کہنے لگا کہ چھوڑو سب باتیں چلو آؤ اب کمرے میں چلتے ہیں اور تیری بلی کو میں سہراب کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میرے گھر والے واپس آ جائیں میں سر حمزہ سے لڑنے لگی کہ آپ کے گھر والے آپ کے لئے لڑکی دیکھنے گئے ہیں اور آپ چانتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں ناظرین نے آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا پھر بھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ اس رشتے کے لئے مان رہے ہیں پاگل میں نے صرف گھر والوں کی تسلی کے لئے ان کو بھیجا ہے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے 35 سال اور ابھی تک شادی نہیں کی میں نے ان کا دل خوش کرنے کے لئے بھیجا ہے میں شادی نہیں کرنے والا اگر میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا سال نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے بلکہ مجھے ایسے ہی رکھیں گے اپنی دوست بنا کر اچھا چلو میشل اب تو سب کچھ کلیئر ہو گیا نا تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی اب تو اپنا کام شروع کرتے ہیں تم میں کیا بتاؤں مجھ سے تو ایک منٹ بھی صبر نہیں ہو رہا جب سے نازیہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تاب سے میں بے چین پھر رہا تھا کہ کب تک تم اپنے دل کی بات کرو گی اور کب میں اپنے کانٹے کو خوش کروں گا سر آپ بھی نہ بس حد ہی کر دیتے ہیں ویسے ایک بات ہے جتنا میں آپ کو شریف سمجھتی تھی ویسے آپ نہیں ہیں آج مجھے آپ کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کتنے بڑے شریف ہیں میں نے ایک بہت بڑا کہکہ لگا کر کہا اور حمزہ سر مجھے ہستے ہوئے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے میرے دن میں خوشی کے لڑو پھوٹ رہے تھے میں جو چاہتی تھی وہ میرے ساتھ ہونے والا تھا اور میرا آج پہلا تجربہ تھا اس بارے میں میں نے اپنی دوست سے سنا تھا لیکن اس کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا آج پہلی بار مجھے موقع مل رہا تھا سر کو خوش کرنے کا تیچر اب مجھے ایسے جھول لارہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی میں برداشت کر رہی تھی اور وہ مجھے مسلسل جھولا رہے تھے جھولنے کی جھولے کی رفتار کبھی زیادہ ہو جاتی اور کبھی کم جھولا مسلسل چلنی ہی جا رہا تھا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہواوں میں اڑ رہی ہوں اور کوئی مجھے باغوں کی سیر کروا رہا ہے تیچر حمزہ تقریباً ایک گھنٹے تک مجھے سراب کرتے رہے پھر ان کی موبائل کی گھنٹی بجی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر والے راستے میں ہیں اور گھر واپس آ رہے ہیں اور انہیں لڑکی بھی پسند آ گئی ہے میں نے فون بند ہوتے ہی تیچر حمزہ سے پوچھا کہ کس کا فون تھا پھر وہ بتانے لگے کہ گھر والے واپس آ رہے ہیں اب تم جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ لیکن انہوں نے مجھے لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا میں نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی پھر تیچر حمزہ نے مجھ سے کہا کہ جب گھر پہنچنا تو مجھے بتا دینا کہ تم خیریہ سے پہنچ گئی ہو پھر میں گھر پہنچ کر تیچر حمزہ کو کال کی کہ میں خیریہ سے گھر پہنچ گئی پھر سار کہنے لگے کہ اب کس دن کا باروگرام بنانا ہے میں نے کہا کہ جب آپ کہیں جیسے آپ کی مزید پھر سار حمزہ مسکرانے لگے مشل تم بھی نہ اور یہ کہتے ہی انہوں نے پونٹ بند کر دیا صبح جب میں کالج گئی تو سار کالجی میں آئے ہوئے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ ہم دونوں بہت خوش ہیں اور جب بھی کبھی ہمارا پروگرام بنتا تو ہم کسی نہ کسی جگہ جا کر سکون حضر کر لیتے اسی طرح چھ مہینے گزر گئے پھر ایک دن مجھے میری دوست نازیہ نے بتایا کہ سار کی شادی ہے یہ خبر سنتے ہی میرے تو پیروں تلسے زمین نکل گئی میں روتے ہوئے ٹیچر حمزہ کی کلاس میں گئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے سار نے کہا میں آپ بھی کلاس لے رہا ہوں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں جب سار حمزہ کلاس سے باہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ نازیہ مجھے آپ کے بارے میں ایسا کچھ بتا رہی تھی کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے نازیہ نے جو کچھ بھی بتایا ہے سچ کہا ہے کیونکہ میرے گھر والے نے مجھے وان کیے ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے میں بہت مجبور ہوں میں نے تمہیں اس سے لیے نہیں بتایا کیونکہ تم یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی سار آپ ایک بار مجھے بتا دیتے سہی میں اپنے گھر والوں کو خود منا لیتی کہ وہ میری شادی آپ سے کروا دیتے مشل ایسا ممکن نہیں ہے تمہارے گھر والوں نے کبھی نہیں ماننا تھا اب ایسا ممکن نہیں ہے شادی میں سے کچھ دن واقعی رہ گئے ہیں لیکن تم فکر نہ کرو ہم اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرتے رہیں گے سر حمزہ نے جب یہ بات کی تو مجھے بے انتہا غصہ آ گیا اور میں نے ان کے موں پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی کیونکہ میں سار کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اب بیٹھی یہ کہانی لکھ رہی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی خراب کر دی اور ڈیچر حمزہ بھی مجھے نہ مل سکا انہوں نے میرے ساتھ دوکھا کیا اگر وہ چاہتے تو یہ شادی رکوا کر میرے ساتھ شادی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کوئی کوشش نہیں کی دوستو کہانی کا پہلا پارٹ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میرے جینل پر جا کر حمزہ کا نام سے پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں